معروف امریکی میکزین ٹائمز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کوشش کرنے والے افراد کی فیرس دوسرے سال بھی شایع کر دی ٹائم میکزین نے گزشتہ سال پہلی بار انٹی اے آئی ہنڈرڈ فیرس جاری کی ہے جس میں ان افراد کو شامل کیا گیا تھا جو کہ مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال کے روکنے کے لیے کشا رہتے ہیں اس بار میکزین نے دوسری فیرس جاری کی ہے جس میں گوگل کے چیف ایگزیکٹیو افسر سی ای او سندر بیچائی سمیت میٹا کے مالک مارک زکربرگ بھی شامل ہیں فیرس میں سعودی عرب متحدہ عرب امرات یعنی یو اے ای کے مختلف سرکاری اداروں کے سربراہ بھی شامل ہیں جبکہ فیرس میں دنیا بھر کے ٹیکنالوجی اداروں کے ملازمین سربراہوں سمیت اے آئی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے جدوجہد کرنے والے کارکنان بھی شامل ہیں فیرس میں اوپن اے آئی کے بانی سمیت اسی کمپنی کے عالی اداروں کے نام بھی شامل ہیں ٹائم ہنڈرڈ اے آئی کی فیرس میں بولی وڈ کے واحد عدکار انیل کپور کو بھی شامل کیا گیا ہے جبکہ اس میں ہالی وڈ ادکارہ سکارلٹ جانسن کو بھی شامل کیا گیا ہے فیرس میں دونوں ادکاروں کو ان کی جانب سے اے آئی کے غلط استعمال کے لیے قانونی جنگ لڑنے پر شامل کیا گیا ہے سکارلٹ جانسن نے اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا کیونکہ مسکورہ اے آئی کمپنی نے ادکارہ کی آواز کو اپنا حصہ بنایا تھا ادکارہ نے مقدمے سے قبل اوپن اے آئی کو کہا تھا کہ ان کی آواز کی نقل کو ہٹایا جائے دوسری صورت میں وہ کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گی ادکارہ نے مقدمہ کیا کہ کمپنی نے پہلے ان سے آواز ریکارڈ کرانے کے لیے رابطہ کیا تھا لیکن انکار کے بعد ان سے ملتی جلتی آواز بنائی گئی جس میں وہ پریشان ہیں اور عدالت نے ادکارہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا اسی طرح انیل کپور نے بھی اے آئی کے غلط استعمال کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا اور تحفظ مانگا تھا کہ ان کا نام آواز اور تصاویر اور ویڈیوز کو ان کی اجازت کے بغیر کسی بھی اے آئی پلیٹ فارم پر استعمال نہ کیا جائے اور عدالت نے ان کے حق میں بھی فیصلہ دیا تھا انیل کپور اور سکارلٹ جانسن کو ان کی جانب سے اے آئی کے غلط استعمال کو روکنے کی جدوجہد پر ٹائم میکزین نے اپنی فیرست کا حصہ بنایا